موسیقی 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 ہماری مبی ساتھ بیٹھ گی نیچے ہی کوئی جگہ اور نہیں ملی اور نہیں ملی جگہ نہیں بیٹھنے کی کوئی انتظام اچھا نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں کرایا اتنا کرایا اتنا ہے بے انتا اندر گاڑیوں میں یہ لیور گھومتی ہے وہ بھی اچھی خاصی تنگ کرتے ہیں لوگوں کو نہ تھوگنے دیتے ہیں نہ پان سانے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں بارہ یہ ہے کہ سفر گزر جاتا ہے آدمی لوگوں کا پریشانی جس طرح بھی شکر اللہ کا اپنے مقام پر پہنچی جاتے ہیں ابھی آپ کتنے بجے آگئے تھے رائٹ ٹائن سٹیشن آگئے تھے چار بجے ساتھ یہ تو انہوں نے کوئی آپ کو میسیج موسیج نہیں چھوڑا کہ ٹرین لیٹ ہوگی تو آپ آرام سے آئیے گا نہیں جی کوئی نہیں یا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہوتل آپ کو کروا دیتے ہیں باہر پارکنگ کے باہر اچھے سے ہوتل میں آپ کو سٹے کروائیں گے کچھ بھی نہیں سر کچھ بھی نہیں بہت آئیڈیل سرویسیز تو سوچا نہیں جا سکتا فیلات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے سر یہاں کسی کی سنی نہیں جاتی سب سے زیادہ پاورفل آپ ہیں پاورفل تو ہم لوگ ہیں عوام میں اس وقت پاکستان کے سب سے پاورفل بندے کے ساتھ بیٹھا زمین پہ ان سے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ساری پاور آپ کے پاس ہے مگر آج کل ہماری ہاں یہ نظام چل رہا ہے یہ پاور عوام سے اٹھا گئے ہمار گئے پاور ساری یہ ساری پاور پاور پاوری روڈز میں چلے گئی ہاں جناب بجے گریب آدم کے پاس پاور نہیں رہی گریب آدم نے اپنی روڈی کماتا ہے کھاتا ہے اور اپنا کو لائلائلہ کرتا ہے بس یہ ہے پاور ہمارے پاس کہ صبح اٹھتا ہے اپنے بچوں کی روزی جاتے ہیں کمانے کے لیے شام کو اپنے بچوں میں آتے ہیں بچوں میں کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے شکر ادا کر لیتا ہے اللہ کا شکر ہے مالک کہ تنہیں عزت سے نوکری کام دنگا کی دیا یہ ہے ہمارا پاور اور کیا پاور ہے ہمارا پاور ہے یہ پاور ہے پاور چاہتا ہے یہ بہتنا بڑا ٹیشن ہے یہاں پر بیٹھنے کی بڑا لیوش احتمام ہو دنیا کے ملکوں پر دیکھ لیں بھار کے ملکوں پر چائنا کا دیکھ لیں اور اب کسی اور دوسرے ملکوں پر دیکھ لیں انڈیا کا ہی دیکھ لو نا پاکستان میں کی جارو انڈیا میں دیکھ لو گیٹ کے ساتھ آمد لگی ہوئی ہے لگوں کی جہاں سے آمد ہوتی ہے وہاں سے جائے گا بندر دارے کے اندر گھوسے گا ریل کے اندر کوئی کسی کی چیکین نہیں وہاں ہی چیکین ہونے اس کی وہاں سے بندر جائے گا اترنا بھی ہے تو اسی گیٹ سے جائے گا یہ گیٹ لگائے میں مین گیٹ سامنے آپ نے لگائے میں بلکوں بسے گیا نہیں سنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی بڑے اچھی سرویس ہے لوگوں اچھے لوگ سکون سے جاتے ہیں آتے ہیں ہمارے یہاں پہلے بہت اچھا انتظام تھا ریلوے آ لے ہوگا اب انڈیا کا اچھا انتظام ہو گیا ریلوے کے کون سے منسٹر آپ کو لگا تھا کہ کچھ بیتر تھے یاد ہیں کچھ منسٹر آپ کو یہاں آپ کو ہمارے تو ٹیم پہ جب بھٹو صاحب کے ٹیم پہ یہ تھے نہیں وہی صحیح تھے اس ٹیم پہ بارہ جب اس کے بعد جو آئے ہیں سب پیدا گیر آئے ہیں کیا بنایا ہے ریلوے میں کیا بنایا ہے ان لوگوں نے پھرانا بنایا ہے پچاس سال پھرانا بنایا ہے ہم نے تو آج تک کوئی چیز بنیو نہیں دیکھی در جو بنا ہو اسی نقشے سا بنا ہو یہ انگریز لوگ چھوڑ گیا انگریزوں کا نقشے کا بنایا ہے بتاو اس پر کیا کام کیا ہے ان لوگوں نے کچھ کام اچھا کیا یہاں تو آپ کو واش روم جانا پڑ جائے جو ریسٹ رومز ہیں ریلوے کے تو آپ کو پتہ کیا آلات آپ سامنے بیسن پر جا کے دیکھنا ہے کتنی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں کتنی گنگی پڑی کوئی صفائی کرنے والے ہیں یہ سامنے دیکھنا ہے پانی پینے کی جگہ ہیں آئیں ساتھ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ہزیر انہیں ایڈنٹی فائی کیا ہے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ شاید اہم ترین بات ہے اہم ترین بات یہ انتظام ہے آپ کے سامنے یہ حافظ صاحبین جی میرے ساتھ کامرامین بڑے ایکسپرڈ کامرامین ہے بلکل جلدی میں نہیں پڑتے پورا شورٹ اسٹیبلش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نان بچے ہوئے باقیات یہ ہڈیاں یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں اور یہ پانی پانی کے لیے احتمام ہے وہ ڈرنکنگ وارٹر لکھا ہوئے اوپر آپ دیکھیں نیچے کووڈ وائریس کے جو لسلسل پانی کے لیے ایم اس سر اندار رculos seen اور داگھی رسوا ساتھ کیا جارہا List ہے Actor اور یہ معالم شہراہ جاتی ہیں بہت آپ دیکھیں کہ چھتے ہیں ہے کہ دیہا ہوں بھائی لوگوں کے دیکھو کہتے کے لیے کو یہ جائم ہے جم کس ہے جائم چگون ہے چگون ہے سے ڈرنکنگ جی، جل کے کا آفر done کہ آپ دیکھیں یہ پانی کا زیادہrap یہ مسلسل پانی کا زیادہ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈینگی کے خلاف ہم کمپینے چلا رہے ہیں کہ ڈینگی کنٹرول کرنا اور صاف پانی جو ہے وہ اس طرح زیادہ ہو رہا ہے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں یہ جو شراحہ ہیں ان میں سے اتنے بڑے بڑے چوہے نکلتے ہیں جرہ سینگ سارے جانسوں میں آج اور مین جو باز چوہا بھاگا جی کس طرف جنہوں نے دیکھا ہے میں پوچھتا ہوں جی سلام علیکم کیسے آپ کہاں جا رہے ہیں کراچی جا رہے ہیں آپ تو خوش لگ رہے ہیں مجھے خوش اس لئے ہیں کہ ریلوگاڑیوں میں واشنوں میں کوئی جگہ نہیں کوئی سہولت نہیں اتنی بری حالت ہوتی ہے چوہ آپ نے بھی دیکھا جی ابھی اتنے موٹے موٹے دیکھے ہیں موٹا چوہا جی بلیک والا اتنا دل خراب ہوتا ہے کہ کھانے کو دل بھی نہیں بھاگا بھاگتے تھوڑ رہے ہیں کدھر کیا پارکوں میں پھر رہے ہیں اسٹیشن پہ آپ نے ریلوے کے اسٹیشن جو پارک ہیں چھوٹے انتوں میں بھی چوہے دیکھیں یہاں پہ ابھی ابھی دیکھیں آپ اینی شاہد ہیں چوہ دیکھنے کی خود آپ نے اتنے اپنی آنکھوں سے چوہ دیکھا خود دیکھا تو اور گیا بھاگ گیا کس طرف گیا کس طرف گیا یہ آئی ویٹنس ہے ہماری جو بہن ہے تو آپ کراچی جا رہے ہیں جی کراچی جا رہے ہیں کراچی سے ہیں ریل گاڑیوں میں اتنے باپ شروعوں میں کوئی سہولت نہیں ہے کچھ نہیں دوزو ہزار پیار لے رہے ہیں ٹگڑ کا اور سہولت کچھ بھی نہیں ہے ایسے بھی ہوتا ہے یہ بھائی ہمارے کراچی جانا ہے مرگ پہ آئے تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فیملی سمیت نیچے بیٹھے ہیں تو کیا کرے ہیں اب مسافروں نے جانا تو ہے نا جانا تو ہے نا مجبوری ہے مجبوری سے سب کچھ برداشت کرنا ہے غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے میں بھی بیوہ عورت ہوں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیا کرے ہیں ابھی تو کرائے دس فیصد ریلوے کے بڑھا رہے ہیں غریب تو مارے گئے غموں میں ٹینشنوں میں بیماریوں میں مر رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ کیسے سلسلہ چلاتے رہے ہیں آپ کا بڑا بڑی دلیری سے آپ نے زندگی گزاری آپ کیسے ایک چلایا ہے اللہ نے حمد دی چلایا ہے اللہ کا گھر بھی دیکھا سب کچھ دیکھا دنیا میں اب آ گئے ہیں جینا تو ہمرا کرنے بھی گئے جی کب گئے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ساتھ گئی تھی شورپ ہوت ہو گئے اب انہوں کو یہاں پہ لے کر آئی دفنایا ہے کیا کریں آپ مجبور ہی ہیں ان کی وفات وہ کراچی میں ہوئی تھی میں یہ لے کے بچوں کو لے کے یہاں پہ آئی ہوں تو ادھر لاہور دفن کیا ہے نہیں ننکانہ صاحب میں ننکانہ صاحب دفن آپ ادھر ادھر کے تھے بھائی جان ننکانہ صاحب میں یہاں پنجاب کی رہنے والے ہیں اچھا 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 یہ کتنے عرصہ پہلے ان کا ہو گیا وفات پا گئے اٹھ نو ماں ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے ان کے درجات بلند کریں اب تو منگائی نے مار دیا کرائی بھی بڑھ گئے حرید کا رہا ہے بس ٹینشن ہیں بدھ رہی ہیں ڈنیا ختم ہو رہی ہے اس رہی اللہ بد Remove았 who عمن پرشان ہےش دوائی کے لئے پیسے نہیں آتے سوڑتے ہیں کہ بچوں کو کھلائیں ہے کھوڑ دوائی کھاتے کھانا بھی نہیں کھاتے ٹین ٹائم کا کھانا ایک ٹائم کھانا پڑ رہا ہے تو کیا کریں کدر جائیں جینہ تو ہے نا اس لیے تو ابھی آپ کتنے دن کے لیے کراج جائیں گے بلکہ آپ تو ادھر ہی رہ رہے ہیں ابھی تو ادھر ہی ہے تو لاہور پھر کبھی کبھی آتے ہیں لاہور تو میں فرسٹ ٹائم آئی تھی جب سے میری شادی ہوئی ہے ابھی فرس ٹائم آئی ہوں اتنا رسے بعد آئی مہینہ نکلا آئی نہ سکے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں آئی تھی زندگی مطلب اتنی زیادہ مسروفیت کیا فرق لاہور اور کراچی میں لگا آپ کو بنیادی لاہور پھرے آپ گھومیں آج بہت مہنگا ہے لاہور کراچی نہیں مہنگا کراچی غریبوں کی ماں ہے وہاں پہ پیٹ بھر کے روٹی کھالے تھے بچوں کا مستبل بن جاتا ہے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کیا بنیادی کتنی مہنگائی کا فرق ہے بہت زیادہ ہے مثلا کون سی چیز آپ کو لگا کہ یہ کراچی میں اتنی سسپی ہے کراچی ادھر کراچی مہنگی ہے وہاں پہ نہیں ہے اتنی رکشہ وغیرہ یوز کیا ٹیکسی یوز کیا آپ نے وہ بھی مہنگی ہے وہ بھی مہنگی لگی ہاتھ چیز مہنگی ہے کھانے پینے بھی مہنگی ہے آنا یہ صحیح ہے اپنا تو دو دن کے لیے آئے ہیں اب آپ جا رہے ہیں اتنا ہمیں کیا معلومات تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ لاہور میں منگائی بہت ہے لاہور میں پہ جاتا ہوں گئے کراچی میں یہ ہے کہ قریبوں کو کوئی پوچھتا لیتا نا پیڑ بھر کے روٹی دوکھا ہوں گریبوں کو خیال رکھتا ہے جی جی وہاں پہ غریب اتنے ہوں گریب اتنے ہیں کہ دور سے آئے ہوئے تو وہاں پہ کھانا تو کھا رہے ہیں نا عورتیں بھی محنت کر رہی ہیں مرض بھی محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تو پا رہے ہیں نا سکول پڑھا رہے ہیں مستقل بچوں کا پان رہا ہے یہاں پہنے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کے قیمتی ٹائم کا کیسے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ ٹارج لے کے یہ جناب گاڑی کے اپنا سیٹ وغیرہ اور مل گئی آپ کو ہاں فیلال تو مل گئی ہے لیکن گاڑی بھی ملی کے ادھر ہی سیٹ ملی ہے گاڑی نہیں ملی پھر گیا فائدہ گاڑی بھی نہیں ملی ہمیں بیٹھنے کے لئے چیئر بھی نہیں ہے کوئی فیسلیڈی نہیں ہے اور یہ سامنے سٹال دیکھیں جو پبلک کے لئے بنایا گیا ہے کتنی اس کے پر گندگی ہے اوپر دکھائیں ذرا جی کیمرہ کو ذرا دکھائیں وہ یہ اوپر سٹال ہوگی اور ان کے کھانے کی کیا پوزیشن ہوگی یہاں پر سٹال ہوگی اور چھتے بھر گئی گرد سے گرد سے اور گرد جو ہے وہ تہجام گئی اس کی جتنی بھی شیعہ یہاں پر فرخت ہو رہی ہیں اس کے 30% اوپر چارجز لیا جا رہے ہیں جو کہ یہ پانی ب囚وں ب FAO دوسریڈی بھڑے گی رہے ہیں وہ евا بھر چالہ جاری اور چاہی جو ہے تیس روپے ہے یہ چالی سنکڈی رہے ہیں مہنگای ہے ہدھا اسٹیشن پر مہنگائی زیادہ ہے مہنگائی نہیں لا قانونیت ہے اور پوچھنے والا کون یہ انظامی ہیں جو ہے نا وہ لا پروائے ڈی ایس ڈی سیو اور یہ مطلقہ جو پولیس ہے یہ کریپشن خود کرا رہی ہے اوور چارج جن سے یہاں پر اپنا یہ بیچنے والے ہیں کیا نم ہے اس کا موبیل چارجنگ وغیرہ ہے یہ غیر قانونی ہے انتریز ہیں یہ لوگوں کے مساورہ کے سمان لے کے جاتے ہیں اٹھا کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں مانگنے والے یہاں شریعان پھر رہے ہیں جن کے جراسیم اوپن ایٹ اچھے لگا کے وہ جراسیم تنظر پبلک کے اوپر بڑھتی ہیں کوئی انتظام یہاں پوچھنے والے نہیں ہیں کوئی مطلب آپ کو ڈیسپلن نہیں آپ کو نظر ہے ڈیسپلن کیا یہاں پہ ہمیں اپنا خطرہ ہے کہ ہمیں اس بیماریوں میں انروال نہ ہو جائے بجائے کہ ہم نے سفر کرنے کے لیے اپنے فیسلی نہیں لینی ہے نہ کہ اور بیماروں کے یہاں سے جائیں اچھا کہاں جانے آپ نے ملتان جانے ہیں ملتان لوہور آتے رہتے ہیں آپ بائی ٹرین آتے ہیں کوئی فرق پڑا اب تو کرائے بھی بڑھ گئے کرائے تو بہت زیادہ ہر تقریبن ایشو پہ یہ کرائے نامے کی پوزیشن یہ ہے کہ تمہاراں ڈسٹرک پہ جا کے دیکھ لیں کرائے نامے پرانی لسٹ بیزا ہے اور نئے کرائے چارج کی جا رہے ہیں ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ کٹنگ کر کے اپنے پاس سے دوبارہ اس کو انٹری کر کے دے رہے ہیں اوپر چارجنگ کی جاری ہیں وہ جو آپ کی بھوگیاں بھوگیاں تھی ان کا میار کچھ ہوا بہتر میار یہ کنڈیشن ہے کہ صفائی ضرور ہے لیکن پانی نہیں ہوتا واش روموں میں پانی نہیں ہوتا شیشے کے کئیوں کے سردی ہیں کئیوں کے شیشے جو طرح ٹوٹے ہوئے ہیں صرف ایک کنڈیشن ہے اچھا یہ حالات ہے بیسیگلی کے صفائیز اترا ہی نہیں مرمانی جا کپنیٹ کرنے کے لیے جائیں وہ کہتا ہے کہ آپ اسٹیشن بازن کے پاس کریں دیشیو سے بات کرتے ہیں اسٹیشن بازن سے بات کریں اسٹیشن بازن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیا کریں انفارمیشن کے لیے پوچھنے کے لیے جائیں تو وہ کہتا ہے یہ لکھا ہویا آپ یہاں سے پوچھ لیں شیخψہ یہ ہے آپ سے ہم نے انرانیose لینی ہے کہ جو کچھ لکھا ہوئے آپ کے سامنے آپ کو دم کونک ne کریں کوئی آپ کو ہرارکی میں سے ہلپ آؤٹ نہیں کرتا دکھائی دیتا ہے صرف جب یہاں پہ مطلقہ آفیسر آتے ہیں منشنی سے آجاتا ہے یا کوئی ہیڈکوارٹر سے آتا ہے اس کے علاوہ بات پہ کچھ نہیں ہے باقی آپ کے سامنے ساری جب مرضی اچانک آگے دورے کریں مطلقہ آفیسر ڈی سی وڈی ایس آئیں اور یا جی ایم وغیر آئیں اور اس پہ آگے نظر سان نہیں کریں اگر ہم غلط بیانی کر رہے ہیں تو ہمیں کسور ہوا رہے ہیں اس بات کے اور اگر ہم سچ کی بول رہے ہیں تو پھر یہ انتظامیاں ساری کسور ہوا رہے ہیں یہ کیوں نہیں اس چیز کے انٹریسٹ لے رہے ہیں کیوں نہیں دلچسپی لے رہے ہیں کیوں نہیں پبلک کو فیصلہ ڈی دے رہی ہیں ان کا سٹور وہاں پہ بھرا ہوا ہے کم سے کم بھی سو ڈیڈی سو کرسی ہے جو ٹوٹی ہوئی اس کے رپیرے کرا کے پبلک کے لیے بنائیں یہاں پہ کم از کم ہزار آدمی جنسان نے نیچے بیٹھا ہوا ہے تین گاڑیوں کے مسائل نیچے بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھنے کے لیے لیڈیز کے لیے سیٹے نہیں ہیں اور ان کے تمام آفزوں میں دیکھیں سیٹے خالی پڑی ہوئی ہیں ایکسٹرہ ان کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں آپ نیچے بیٹھنا پڑتا ہے فیملی سویل لوگ سارے نیچے بیٹھے ہیں سب نیچے بیٹھے ہیں پاکستان کا مین اسٹیشن ہے بڑا اسٹیشن سب سے بیسٹ اور یہاں کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کا یہ ایک واحد اسٹیشن ہے جس کے چودہ پلیٹ فارم ہے اور پورے پاکستان میں سب سے بڑا کہلائے ہوتا ہے اور تاریخ علاہ سے بھی یہ وسیع ہے اب اس کی کنڈیشن یہ دیکھ لیں بک سٹال ہے اس کا کنسٹریکشن ختم ہو چکا ہے اور اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ ابھی تک خوش کے ناخر نہیں آئے کہ اس کی گندر کی دکھائیں دے رہے ہیں آئے درہ میں بہت دکھا رہا ہوں کہ آپ جدر بھی جائیں گے ریلوے سٹیشن پر جہاں بھی آپ موف کریں گے آپ کو بنیادی طور پر یہی مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے گے اور یہ بک سٹال بند کر دیا گیا تھا لیکن آپ کو اندر سے آج تک اس میں صفائی آپ کو صفائی سترائی ہے اور اس کا گرد جمع ہے سارا آپ شیشے کا یہ گلاس کا ہے بنا ہوا سارا لیکن اندر تک اگر آپ صرف دکھا سکیں آپ کو یہی علاق نظر آئیں گے اس کی ساری جو آپ کو حالت ہے حالت ازار وہ آپ کو یہی نظر آئے گی جو دکھ رہی ہے اس وقت پبلک کے لیے تمام جتنے بھی یہاں پہ وہ لگائی گئی ہیں اپنا ویٹنگ روموں میں یہ اپنا ایل سیڈی ہیں تمام بند پڑی ہوئی ہیں کوئی دکھانے والا نہیں ہے کوئی چلانے والا نہیں ہے کوئی وقت پاس کرنے کے لیے چھے چھے گھٹے گاڑی ہیں لیٹ ہیں پسنجر بیٹے بیٹے ویسے پریشان ہو جاتے ہیں کم از کم آمی جانسانا وہ ایل سیڈی ہو جن کو پبلک کے لیے لگائی تو ان کو آن تو کیا جائے نا مصافر خانے میں لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ابلاغ کی جو سہولت ہے سب سے امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور یہاں سر آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سر نے جانا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بیٹنگ ہے یہ کا ایل سیڈی بند ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کب سے بند ہے کوئی پتا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھائیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صوفہ سیٹ ہے ادھر بھی آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وی وی آئی پی ہے وی وی آئی پی ہے یہ ہمارے چچا بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ صورتحال آپ حالات دیکھ سکتے ہیں اس قدر یہ وی وی آئی پی کا حال ہے نیچے کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے ہم کے سلام علیکم کدھر جانا ہے کراچی جانا ہے یہ اپنا ٹھیک ہے محول سارا آپ تو آڑے سامنے ہی ہے جی تشید ان افسر ہو تو انہوں پتا ہوں صحیح دیکھیں آپ افسر ہیں ہم کہاں کے افسر ہیں نہیں جی آپ افسر ہیں نا جی افسر عوام ہوتے ہیں آپ عوام ہیں پاورفل ہیں آپ کے سامنے یہ جو کچھ پی ہے تو کس گاڑی پر جانے آپ نے آئے گی ابھی سات بجے لگے گاڑی آئے وہ تو لیٹ ہے میرے خیال دس بجے آنا ہے اس میں نہیں کہہ رہے تھے وہ اس نے سات بجے آنا ہے سات بجے گئے محولے تھے ہوں دا ریلوے دا پھر جس طرح نہ گیا اور ریگولر سفر کرتے ہیں ریلوے پہ آتے جاتے ہیں یا پہلی دفعی جا رہے ہیں میں سات آٹھ سال بات چلیا ہوں سات آٹھ سال پہلے بھی ٹھیک تے الات یہاں اسی طرح کہتے ہیں نہیں بڑے اچھے الات نہیں پہلے پہلے اچھے اچھا یہ جی وی وی آئی پی روم ہے وہاں سب سے جو اہم بات وہ اپ ڈیٹ کے لیے ایل سی ڈی جو لگائی گئی ہے وہ آپ کو بند میلے گی اور وی وی آئی پی میں گندگی کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے مجید آپ کو حالات بھی دکھا رہے ہیں کیا حال ہیں آپ کے جو ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا اقبال مسیح تو اقبال بھائی کہاں جا رہے ہیں کراچی جا رہے ہیں سر سب خیریت ہے ہاں جی خریریت ہے حالات ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے مسئلہ مسائل نہیں نہیں سر کوئی مسئلہ مسئلہ کوئی پرابلم نہیں شکر اس محلق دا کسی وجہ سے کوئی تنگی نہیں کوئش بھی نہیں سیڈ بھی نہیں ملی آپ کو آج نیچے ہی بیٹھ گئے کوئی گال نہیں مل جائے گی سیڈ ایسی سر جی کسی وقت انسان دے بختانچ بھی نہیں سیڈی یہ جگہ بھی انسان دے مقدرانچ مشکل ہوں ایسی گال ہے بات تو بڑی خوبصورت ہے لیکن ریلوے کی انتظامیاں جو ہے وہ پیسنجرز کو بٹھانے کا احتمام کرے پروپر تاکہ آپ کو دیکھیں نا فیملی کے ساتھ نیچے بیٹھنا پڑا ہے زمین پہ سب لوگ بیٹھے ہیں سر جی مجبوری میں بیٹھے ہیں نا مجبوری ہے سر جی شاک سے تو کوئی نہیں بیٹھا کوئی نہیں سر جی شاک سے کون گھر سے باہر زمین پہ بیٹھنے آتا ہے ہاں جی کوئی نہیں سر جی نہیں آتا نا کوئی بھی نہیں آتا ہے مجبوری کا نام شکری ہے یہ تو مجبوری کا نام شکری ہے سر جی اللہ تعالی بڑا شکر ہے کیوں کیوں نے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں ہوگا بیٹھے ہیں سر جی جاں چلے جاں کچھ بھی نہیں آپ کی جواب کیسے جاری ہیں جو اچھی جاری ہے کیا کرتے ہیں ابو نیادی طور پر نیادی طور پر کچھ بھی نہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں اپنا سرکار پیار کرتی آپ سے بہت زیادہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے مسئلہ تو نہیں سب اوکے سرکار تنخائیں ٹائم پر دے رہی ہے بلکل جی بلکل اچھی تنخائیں دے رہی ہے یا بس گزارہ ہی کرواری ہے اچھی تنخائیں دے رہی ہے آپ کو سرکار نے امیر آدمی بنا دیا ہے بن گیا جی امیری بن گیا امیری بن گیا ہے سلام علیکم ٹھیک ہے آپ جی ٹھیک کہاں جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے پاس کراچی ٹھیک ہے سب معاملات میرا تین بیٹے ہیں تینوں کے پاس نوکری نہیں ہے الادوالا ہے میرا بیٹا اس کے پاس نوکری نہیں کہا جائیں کییے بھی پرس مارمار کے وہ بھی پوری داری نہیں تیں دیں تپڑی ہے اچھو کہ پہ неکری ہیں ہیں یہ ایک ہی آدمی ہیں جس کے پاس نوکری میرا میرا ہے یہ سارے کار کبارب ہے سات جنھیں ہیں اُسے شکری کہنا ہی ٹھیک ہے شکر کہنا نہیں لیکن کہ ایسی لوگکار نہیں کر سکتے شکر سکنا ہی ساڑھ اپنے ملک کی سلامتی چاہنی ہم ساڑھا ملک سلامت رہ گ گر ساڑھا ملک کی سلامت رہ گر موسیقا 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 بلد ہے جوانوی ہے اس وقت نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا صحت آپ کی بڑی important ہے جب آپ مرے گا تو ہاں پڑھ کر رونا ہے پتر بھی رونا ہے آپ کی بہن تو ویسے ہی آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں گی بہن ہے تو بہت پیار کرتی ہوں گی بہت پیار کرتی ہوں گی وہ آپ کو تو دیکھ کے برف پکل جائے گی پکل تو جائے گی پر بیٹی کو دیکھے نہیں پکلے گی جب آندرہ نو ہاتھ پہنے تو پھر نہیں پکلے گی وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مہار یہ آپ جا کے صلح صفائی پیار سے ہی اپنا ہے پیار سے ہی میرا خیل بہن آپ کی بڑی بھی ہیں جی جیسے بڑی بہن کہیں ویسے آپ کر لیجئے گا مان جائیے گا ان کی بات تاکہ وہ احترام ہے نا بہن بڑی کا بھی یہ پہلا حکم ہے احترام کا احترام کا تو آپ بڑی بہن کے پیاروں میں بیٹھ جائیے گا تو باقی اللہ بارس پھر ہیں پرائم منسٹر پاکستان سے آپ التجا کریں وہ اپنی درخواست ڈالیں وزیراللہ صاحب سے کہیں وزیراللہ سے کہیں وزیراللہ تو آپ ہی لوکر کے بیٹھا ہے تو بزیراللہ کیا کہیں کیڑا بزیراللہ مران کا اسمان بزدار صاحب پہلا ہی لوکران ستانڈے ہیں دو میرے آلکے تھے انہوں نے کی نوکری دینی گوزار نہیں کہ انسمن گوزار نہیں کی دینی لوکران کو لڑا بھی کھائی جاندے ہیں کھو کے دونے کی دینہ کیسے اگر نوکری نا پکی اندید ستے پتا نہیں سڑکتے آئی ہوندے برہا بیٹھگاں نے پایا اندہ نوجوانا نے اندہ کیتا ہوں نے اسے کی دی بیک نہیں منگی اندہ نے اسی مانگ ساکرنے ساڑھا خدا نے بیک مانگ نا سان دے اسی مسیح ہیں وہ اندہ کی جس بھی آجارو شکر کرو بہت شکریہ آپ کو خوش رہے اللہ پاک آپ کو جس سفر پہ جا رہے ہیں اس میں کامیابی سے نوازے اور بیٹی کا گھر آپ کا بستا رہے وہ خوش رہے ہیں اس لئے پریشہ ہوں کو انہیں اللہ فضل فرمائے کیونکہ وہ مالک کا ہی رنگ ہے نا جی اسی کی عطا ہے نا جی کسی کے ذمہ کو اولاد تو نہیں دے سکتا میرے مالک کے علاوہ وہ ہی دے سکتا ہے تو آپ اپنا فکر نہ کریں اللہ پاک سب کچھ دے سکتا ہے سارا کچھ اسی کی عطا ہے سارا کچھ وہی عطا کرتا ہے بہت شکریہ آپ کو آپ اپنی صحت کا خیار رکھیں خدا زندگی دے تاں رسی دے سلامتی نہ جاؤ اپنی بھال بچے بچے بہت شکریہ آپ کی آنکھیں نیلی ہیں خوبصورت آنکھ ہیں کیا بات ہے اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا تھا کیا بات بھائی جان آپ کا کیا نام ہے محمد امین مین بھائی سب خیریہ تھے مزے میں آپ تو یہ سمان کہاں لے کے جارے ہیں باہر نہیں جارے یہ اسی طرح آپ کی پلیٹ فارم پر ڈیوڈی ہے سارا دن تھکتے نہیں آپ تھکتے کیا کریں پیروں میں درد نہیں ہوتا پینڈلیاں دکھتی نہیں ہیں سب کوئی دکھتا کمر میں چک چک نہیں پڑتی کہ یہ کیا چل رہا ہے بچے کتے ہیں بچے کھانے والا وہ کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے ہیں وہ بڑھے نہیں ہوئے ابھی کتنے چھوٹے ہیں میں شادی ہونکر آئی اچھا لیڈ شادی ہوئی تو آپ بچے چھوٹے ہیں اللہ تعالی فضل کرے تو پھر آپ ہی لے کے چل رہے ہیں چھے بچے چار بچے دو جی اسی تو آپ یہاں سے نکل آتا خرچہ صحیح اللہ کا شکر خوش پھر زندگی گزارتے ہیں خود بھی اچھا کھاتے ہیں کہاں رہتے ہیں کمرے میں کمرہ لیا ہے کمرہ ہے کتنے لوگ ہیں ہم ساتھ آٹھ لوگ ہیں ایک ہی کمرے میں تو کھانا شانا پھر بائٹ سے خود نہیں پکاتے ٹائم نہیں ہوتا ملتا ٹائم نہیں ملتا ریلوے کے قڑائے بھی بڑھا دیئے انہوں نے تو سب چیز بڑھا دیئے آپ جب جاتے ہیں گھر تو ریلوے فری ہے آپ کو سفر کی اجازت دیتا ہے یا اپنا پیسے اپنا کراہ بھر کے جاتے ہیں کود سے ہاں جی کیا آپ بچوں کے لیے پھر لے کے جاتے ہیں بچتا کیا ہے بچتا کیا ہے ایک اڑا اللہ کا شکر کھاڑا کہا کہاں کہ کوئی دس پندرہ ہزار بھی بچتا ہے دس پندرہ ہزار بچتا ہے ہاں جی کتنا کمارے ہیں بھائی آپ کمارے لے اللہ کے سامنے تمہارے صبح کلائے اٹھتے شام آپ تک صبح ہوگا کتنا آپ ٹوٹل کر چکے ہیں کوئی پتا نہیں دس پندرہ دار کمالی ہے دس پندرہ دار کمالی ہے آج کے دن ابھی نہیں پتا ٹھیک دار ٹھیک دار کو پتا آپ کو اندازہ نہیں خود رکھا ہی ہوگا سارا کچھ ٹھیک دار پہ چھوڑ دے آپ ٹھیک دار ٹھیک دار اچھا آپ کے کہہ رہے ہیں ٹھیک دار دیاری ہے روز کی اچھا 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 یہ آپ کو پھر کوئی بیچ میں چار چھوٹیاں بھی آگئیں چھوٹیاں نہیں چھوٹی کوئی نہیں سات دن کام ہے نہ کریں سیمڈ ڈیز کام چھوٹی کوئی نہیں نہیں کہاں کون سا علاقہ ہوگا جتوئی جتوئی سے تو کہاں ریلوز ٹیشن نہیں نےئے ریلوز ٹیشن نہیں ہے نہیں تو آپ کو وائیاباس پھر جانا πڑتا ہے اس سے یہ بچے بچے کوئی مدد کرتے ہیں نہیں وہ پار رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں چار بچے ہیں پار رہی ہیں ابھی اببا کے لوٹ رہے ہیں اببا نہیں ہے اببا کو لوٹ رہے ہیں اببا گھسا دوں نہیں کرتا پھر نہیں کچھ سی پیسے سارے ان کو دے دیتا خرام کہ موج کرو بیٹا اببہ کھی چلیں خوش رہے ہیں آپ یہ وہ لمحہ ہے کہ ریلویس ٹیشن کی لائٹ بند ہو گئی اور سارا ریلویس ٹیشن آپ کو موسٹلی تاریکی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے گا ریلویس ٹیشن کی لائٹ واپس آگئی مزید آپ کو حالات دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے کہاں کدر آج ٹیشن پہ کیا کر رہے ہیں آپ پرچی آپ نے جانے بٹھانے کے لیے آئے ہیں اچھا 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 تو کوئی اپنے ریلویس ہیں بھتیجہ بھتیجے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خدمت کی ان کی آل لگا شکر کیا کھلایا بھائی مجھے بتائیں جو کھاتے ہیں وہی کھانا کیا کھایا کھانے سے پکھائی اور گزارہ نہیں ہوتا بس اچھی چیزیں پکھائیں آہ اچھی کھلاتا ہے دبا آگے اچھی کھلائیں پورا بجڑ لگا دیا جو کچھ ہے اب آپ یہ اگلے دن کیسے گزارنے یہ تو پتہ نہیں وہ خدا نے پیدا کیا تو وہ ہی دے گا بے شک لیکن بجٹنگ تو انسان کلکولیٹ خود ہی کرتا ہے نا اور ڈیلی بیس پہ کام ہوتا ہے سارے دیکھیں نا ایک بندہ وہ چار سو رویہ کام آتا ہے فرض کریں اور مہمان آگیا اسے بکرا کھلانا پڑ گیا فرض کریں کھلائیں گے انشاءاللہ نہیں آپ کی بات نہیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو وہ پھر بجٹنگ تو پھر اس کو کرنا پڑتی ہے نا نہیں نہیں اللہ رحم کرے کوئی مسئلہ آپ امیر آدمی ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی باتیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں مجھے پتہ مہمان نواز آدمی ہے میں تو آپ کی مہمان نواز کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا سر میں تو خوش ہو رہا ہوں آپ تھے مہمان جی سلام علیکم آج دیکھیں ہمیں میز بان مہمان اکٹے مل گئے سر کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک کرم مہمالک کیا نام ہے آپ کا عمر دراز عمر دراز کیا خوبصورت نام ہے عمر بھائی تو سب ٹھیک رہا کرم مہمالک ٹور میں بہترین کون سا کھانا سب سے اچھا تھا بیسے تو آپ کہیں کہ سارے اچھے تھے لیکن کھانا ایک آدھ اچھا لگتا ہے جو بہت یاد رہتا ہے سارے اچھے ہوتے ہیں بھوگ لگے تو اگر بھوگ نہیں ہے تو سارا بیگار ہے تو بنیادی کنسپٹ ہے آپ بہت پیاری باد آپ نے کی بھوگ ہوگی تو سارے اچھے لگیں بھوگ نہیں ہے اس سے مجھے پتہ چلا آپ کا میٹابولوزم کام کر رہے مانشہ اللہ یہ آپ صحیح ہیں فٹ ہیں بھوگ لگتی آپ کو لگتی ہے ٹائم پر جسے سب کو لگتی ہے کس گھر دوگ اندے پہلے بھوگ لگتی زارے بہتا ٹائم پہ لگے گی ٹائم پہ لگتی ہے ٹائم پہ کھاتے ہیں ٹھیک آج دبا کے کھایا بہتری اچھا انتظام تھا باؤنگ شونگ کھایا باؤنگ تو بھائی میں کھاتا نہیں گوشت سے ذرا پریز کرتا گوشت کھاتی نہیں ہے بڑے کا نہیں کھاتے چھوٹے کا کھاتے اچھا تو وہ بکرے کا باؤنگ بھی بن جاتا ہے بکرے کا بھی نہیں کھاتے بھائی مرگی بس اچھا بلکل کلسٹرول کا مسئلہ کوئی ہو گیا نہیں وہ منق یاوہ ڈاکٹر نے ذرا پوردے کا مسئلہ ہے ہاں یہ اچھا ہے تو پھر چکن چکن بریلر بلو لکا لیتے مچھلی مرگی انڈا یہ ساری چیزیں آپ کھاتے رہے مزے سے تو اور کتنے دن کے لیے آتے ہیں آپ جب بھی آتے ہیں نہیں نہیں شادی بیان میں بھائی موقع ملتا ہے کوئی اتنے لینلورڈ تھوڑی ہے جو کسی کی شادی ہوئی آتے جاتے نہیں مطلب ریگولر نہیں آیا جاتا ریگولر نہیں سال میں ایک سال کے بعد کیا چینج آئی لہور میں آپ کو دیکھ کے لوگوں سے مل کے اور ادھر کیا حالات ہیں پہلے دو ادھر کے بل آپ بتائیں ادھر کہاں سے آپ اگزیکٹلی کورنگی ڈاؤن کورنگی سے بھائی بھا تو ادھر کے حالات اور ادھر کے دور کمپیریزن بھی کریں حالات بھی بتائیں لوگوں کا کمپیریزن بھی کریں یار حالات تو سارے ڈاؤن چل لیں حالات کاروبار سے چلتے ہیں کورنگی ڈاؤن میں بھی مہنگائی ہے نہیں وہ پاکستان سے بار توڑی ہے نہیں ایک بندہ مجھے ملا کورنگی ڈاؤن میں بھی مہنگائی ہے سب جگہ یہی حالے جو یہاں ہیں چینی ادھر 65 پہ مل رہی ہے نہیں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں پیٹرول 75 پہ چلا گیا مجھے بھی نہیں ہے جو یہاں ہیں وہ وہاں ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی کیا مزاج کا ڈیفرنس ہے دونوں شہروں کا مزاج یہ ہے کہ یہاں پر کام تھوڑا تھا کام ہے کاراشی میں تھوڑا کام زیادہ ہے کام زیادہ ہے کام مزدور کو اچھی کمائی مل جاتی ہے میرے ساتھ یہ وہاں گا مزدور جوڑا خوشحال ہے بہتر ہے یہاں پر آٹھ مہینے گام ہوتا ہے کاراشی میں بارہ مہینے گام ہوتا ہے یہ بنیادی فرق ہو گیا لوگ یہاں پیچھے اس لیے رہتے ہیں کیونکہ چار مہینے پیچھے ہیں وہ کام چار مہینے کہ یہاں لاور میں نہیں ہوتا کیونکہ ٹھنڈ ہے بارش ہے یہ زیادہ ہیں وہاں نہیں ہے ایکل اچھا موسم سردی کا تو کن سیپٹی نہیں ہے زہری بات ہے میری نظر کے اندر اور آپ کی نظر میں کیا پھر ہے کیا آپ بتائیں یہاں سے چار مہینے آگے یہاں سے چار مہینے آگے یہاں سے چار مہینے آگے کاراشی اس لیے وہاں تھوڑے خوشحالی بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ چار مہینے زیادہ گام کر رہے ہیں ایسا ہی ہو سکتا ہے کیا حال ہے آپ ٹھیک میں اگری کر رہا ہوں اس لیے وہاں تھوڑی خوشحالی زیادہ ہے یہاں تھوڑے سے تنگ اس لیے کیونکہ چار مہینے بھی زیادہ ہے ویسے ہی پریشان ہے آٹھ مہینے کے کام ہو رہا ہے لوگ کہاں کے زیادہ گسے والے ہیں کاراشی کے لاہور کے گسے والے یہ کمپیرزن آپ نے کیا ہی نہیں نہیں گسے والا جب ہوتا جب بندہ تھوڑا سا تنگ آیا پریشان وہ سا آئی جاتا ہے کچھ لوگ موج میں آکے بھی گسے میں آجاتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو بے وکوفی ہے اس کو تو ہماکت ہاں اگر کوئی پریشانی ہے گھر کی پریشانی ہے کامدندگی پریشانی ہے تو پریشانی تو خوش مزاج چائز ہے وہ پریشان ہو رہا اور چل چلہ بھی ہو جاتا ہے زیادہ ہسمک کہاں کے لوگ ہیں کاراشی کے لاہور کے زیادہ کا لاہور کے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کے لوگ زیادہ ہسمک ہیں ہسمک ہیں بنیزبت کاراشی لگتا ہے وہاں پہ لوگیں ٹائم ہی نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں فارے کے سارے نہیں یہاں لوگ خلاصا میں کوئی لاہور کا مقدمانی آپ سے لنے لگا ویسے پوچھ رہا ہوں سوال کرو میں تو میرے چاچے ہیں اور بھی رشتہ دار ہیں ٹائم دیتے ہیں اور کاراشی والے کسی کو ٹائم نہیں دے پاتے وہاں ٹائم ہی نہیں بہت نہ ہونے کے برابر ہیں میں بلتے ہیں میمان آیا کھانا گلاو اچھا بھائی فارق کرو نکالو بھائی کیوں وہ اتنے دن رہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ ایک راست سے زیادہ رہنے کی جانتے ہیں اس کے لیٹر رکھ دیتے ہیں جیب میں سے خط نکلتا ہے اس کے وہ پڑتا ہے چچا کی طرف سے بسیجے کو خط کہ بسیجے جلدی فارق کر دیتے ہیں وہاں کے لوگ بہت جلدی فارق کر دیتے ہیں یعنی یہ جب ایسا بہیور کریں گے آپ کسی کے ساتھ خوش بہیور ہاں بس اچھا جی کب آئے تھے اور کب جاؤ گے مستقفر اللہ یہ مہمان کو آتے پوچھ لیتے ہیں ایسا ہی ہے مہمان کو آتے پوچھ لیتے کہ جاؤ گے کب اس پر کیا بھی اتتی ہوگی بیچارے پر کیا کریں آپ محول ایسا وہاں کا خطرنا کہ یہ دیکھیں آپ کے چچا ہے تو چچا نے تو دیکھیں آپ بیس دن اور بھی رہتے ہیں چچا کو مسئلہ ہی نہیں ایک دفعہ بھی چچا نے پوچھا کب جاؤ گے یہی تو میں چچا کے سامنے ہی بولا نا آپ کے سامنے ہی بات ہے یہ صحیح بات ہے آپ نہیں بولا ہوں یہ آپ کے کریڈٹ ہے جو آپ بول رہے ہیں تو یہ روشان ہے وہاں پر عمر درازد کے چچا یہ میں کیا سن رہا ہوں یہ مہمان کو آتے ہی کہتے ہیں جاؤ گے کب نہیں مچ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی بات ہی کریں وہ تھے لسکی ہے وہ تھے مسروفی آتے ادھر ویلے ہیں سارے ہوتے میں لے ہو جو جگہ پنجاب ہے یہ پبک و kolب سے چھنا چکتے ہیں تو اسے بھی wijفی تو نہیں مہمان کو آتے ہی کہتے ہیں جاؤ بھائی وہ مسروفی وجہ زیادہ کائی کو آنا دے ہی قادی 누ہ و çocuğوں کو آجنا کر چل tradition ہی constants ہے نہیں ہیOSH ہی ہم لوگ خراب کا کائے چاہے کے ل tele یا گار amdat بتوستعام پہل اس کے وع אם کہ آپ کا تجربہ کیا رائن لوگوں کے ساتھ نہیں اللہ رہے شکرہ پوچھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں میں ساتھے کردئی کر لے چلے آپ مہمان آمدے لے ان سے پوچھتے ہیں تو مہنگے کرائے بھی مہنگے ہوئے ہیں پتا ہے آپ کو آفرک بھائی چلیں جی خوش رہے بہت شکریہ آپ کا آپ یہ اللہ دیکھ رہے تھے مزبان اور مہمان کی گفتگو آپس میں آپ نے ریلویس سیشن پہ جتنے افراد تھے ان کے پرابلمز بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھا کہ کہاں کہاں ایمپروومنٹ کا ویکیوم موجود ہے اور سب سے بڑھ کر ریلوے کے قرائوں میں بھی اضافہ کیا گیا فادشہ باز خان کو ریلوے سٹیشن سے اجازت دیجئے لنے کے بعد